السلام علیکم ہیلو مجھے اور مرکو مرکو میرے بہت مائنی رکھتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو باتیں میں آپ کے ساتھ یا جو واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جب میں نے وہ پڑے سنے اور دیکھے تو مجھے اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے ان واقعات نے کس طرح سٹرائک کیا اور سٹرائک بھی ایسا کہ جیسے ایک لاؤ لگتی ہے اور لاؤ لگ گئی ڈیریکٹ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات پر پہلا واقعہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بیسیکلی ظاہر سے بات ہے کہ میں کانٹنٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں میں ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں اور جب بھی مجھے کوئی ایسی بات اس طرح کی دلچپس جو knowledge ہوتی ہے جو awareness ہوتی ہے جو human experiences ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا میں نے سمجھا ہے میں وہی as it is آپ کے سامنے شیئر کروں افتخار تھاکر صحاب ایک آرٹسٹ ہے لاؤڑ کے آرٹسٹ ہے بڑی سینئر آرٹسٹ ہے میں ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو اس انٹرویو میں انکر انہیں کہتے ہیں کہ off the record جو ان کی مذہبی جو ان کی religious side ہے وہ اس پر بات ہو رہی تھی تو انکر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک off the record جو میرے ساتھ ایک انڈونیشن لیڈی کا واقعہ شیئر کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ واقعہ میرے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور وہی واقعہ as it is میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح ان کے ساتھ یہ ایک میں کہتے ہوں اس سے انہوں نے زندگی اور موت دونوں کے معنی سکھے ہم سب جانتے ہیں کہ جب امرہ پر جاتے ہیں اور جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست احباب ہمیں کہتے ہیں کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جب آپ باب الفہد سے ایٹر ہوتے ہیں تو آپ کی نظریاں نیچے ہونا جائیں اور جب آپ مطاف میں اُڈڑتے ہیں تو جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو میں نے بہت ساری دعائیں یاد کی بھی تھی میں نے بہت ساری دعائیں سوچی بھی تھی کہ میں اپنے رب سے یہ مانگوں گے کہتے ہیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت آپ جو مانگتے ہیں کعبے پر پہلی نظر پر اس پر لبیک اللہ ہمہ لبیک ہو جاتا ہے لیکن 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 میرے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس ایکسپیرینس سے گزار چکے ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ آپ یقین کریں لب فریز ہو جاتے ہیں آپ کی صرف آنکھیں باتیں کرتی ہیں تو وہ اپنا اس طرح کے ایک انسیڈنٹ ایک ایسا انسیڈنٹ جس نے ان کی اپنی زندگی بدل دی وہ شیئر کر رہے تھے اور جہاں تک میں نے سمجھا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک گروپ مہا پر جاتا ہے تو ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ لیڈر کو وہ تمام جو ازائرین ہوتے ہیں جو عمرہ پر جاتے ہیں جو حج پر جاتے ہیں ان کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے جیسے جب آپ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بھی ان کی بھی کوئی اس طرح کی جوب تھی کیونکہ وہ ایک بہت بریف لی انہوں نے اپنا یہ واقعہ شیئر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی اسی طرح ایک گروپ کو لے کر جا رہا تھا تو اس میں ایک انڈونیشن لیڈی تھی جس کے عمر انہوں نے تقریباً پچاس یا پچپن بتائی تھی اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے انڈونیشن لینگویج تو آتی نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے تو انہوں نے کہ آپ نظریں نیچے رکھیں ظاہر ہے وہاں اتنا رش ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں ایڑیاں ہوتے ہیں جو آگے والی ان کی نظر ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے گروپ میں ایک انڈونیشن لیڈی تھی جو پہلی دفعہ جا رہی تھی عمرہ پر تو ان سے بھی ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا مجھے انڈونیشن نہیں آتی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے ایک ریکویسٹ کر دیں کہ یہ نیچے نیچے بس نظریں کی نیچے رہیں گی اور جیسے ہی ہم مطاف میں جائیں گے اور خانہ کعبہ سامنے ہوگا تو میں ان کی شہادت کی یہ جو انگلی ہے اس کو دبا دوں گا تو وہ سی وقت اپنی نظریں اوپر کر لیں ان کو سارا سمجھا دیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتا ہے کہ مطاف کے لئے ہمیں نیچے جانا ہوتا ہے تو وہ خاتون کی شیفرنگ سٹارٹ ہو گئی اس طرح کی شیفرنگ جیسے ہمیں بیماری کی حالت میں ہوتی ہیں اور ان کی حالت ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو یہ لگا کہ شاید ان کو ٹمپریچر ہوگا شاید ان کو بخار ہوگا جس کی وجہ سے وہ شیفرنگ کر رہی ہیں لیکن جیسے جیسے وہ نیچے اترتے گئیں ان کی حالت ان کی شیفرنگ بہت زیادہ ہوتی اور جیسے ہی وہ سہن میں آئے اور سامنے خانہ کعبہ تھا تو انہوں نے ان کی وہ ایک فنگر شہادت کے انگلی دبائی اور جیسے ہی انہوں نے نظریں اوپر کی ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اور انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد وہ زمین اوپر گر گئے اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہوں گئیں وہ زمین پر گر گئیں پینا میڈیکل سٹاف آیا اور انہوں نے ان کو ٹیک ٹکلیئر کیا سبحان اللہ کسی موت اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا وقت تھا سامنے خانہ کعبہ تھا جو لب پڑھے جو آیا تو جو الفاظ آئے تو کچھ بلکہ لا الہ الا اللہ توحید اور پھر گواہی کہ محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ وہ اس جائر فانی سے رخصت ہو گئی فوراً ازارسی بات ہے وہاں پر بڑھا کام ہوتا ہے فوراً وہ ایمبلنس آئی ہے ان کی باڈی کو لے جایا گیا اس کے بعد ان کو کفن کفن کروا کر دوبارہ مسجد الحرام میں لائیا گیا اور ان کی نماز جنازہ مسجد الحرام میں ہوئی اچھا وہ اس وقت اس پورے پروسس میں افتخار صاحب ساتھ ساتھ تھے پھر انہیں جنت المولا میں لے جایا گیا جنت المولا میں لے جانے کے بعد انہیں ان کہا تھا کہ اس وقت میری کیفیت ناقابل بیان تھی کہ انہیں جو جگہ ملی وہ حضرت خدیجت القبرہ کے پیروں کے پاس ملی اس خاتون کو میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ خاتون مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم موت دی کیا پروٹوکال دیا مسجد الحرام میں نماز جنازہ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو قبرستان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر نمبرلنگ ہوتی ہے تو رب کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی پر کیا کرم کیا کہ حضرت حدیجت القبرہ کے پیروں کے پاس انہیں دفنایا گیا اور اس وقت افتخار صاحب رو رہے تھے کیونکہ یہ ہر انسان ہر بندہ ہر مومنگ کی ایک دعا ہے اور خواہش ہوتی ہے لیکن الگ بات ہے کہ ہم دنیا داری میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر خوفِ الٰہی نہیں رہا لیکن موت کا خوف ضرور ہے جبکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور موت کے لئے تیار رہنا ہے یہ میں اپنی بیٹھی کو بھی گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ ہم نے موت کو بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک خوف ایک ڈر اس طرح وہ مسلط ہوتے ہیں کہ وہ جب سب کچھ اپنی دنیا میں انوال ہوتے ہیں جیسے انہیں لگتا ہے کہ موت قریب ہے تو اس وقت وہ معافی مانگ رہے ہیں اس وقت وہ پشمان ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ شیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے ہم ڈرتے نہیں خوف ہر وقت ہم پر تاری ہوتا ہے اب آجاتے ہیں دوسرے واقعے پر یہ واقعہ ہے پیٹر ریچلی کا رب العالمین تو سب کا رب ہے اس میں مسلمان مسلم اور نون مسلم دونوں آتے ہیں وہ دونوں کی سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور یہ واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں ایک انڈونیشن خاتون کا جو میں نے افتخار تھاگر صاحب کے انٹرویو میں جب سنا تو مجھے اندازہ نہیں تھا اور میں نے صفیق کی خواہش دی کہ یالنا مجھے بھی میرا بھی جب آخری سانس نکلے تو میرے ساتھ تھی یہی کرم کرنا اور جب میں نے پیٹر ریچلی کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد زاہر سی بات ہے جب میں پڑھتی ہوں تو پھر میں یوٹیوب اور ہر جگہ مطلب میں رہنا پر سرچ پڑھ لگ جاتی ہوں ایٹین ٹوئنٹی کا واقعہ ہے پیٹر ریچلی ایک صاحب تھے یہ یوکے سے آسٹریلیا جاتے ہیں جہاز میں جب یہ پہلے جہاز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سمندری طوفان کی وجہ سے وہ جہاز ڈوب جاتا ہے اور اس جہاز میں جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں یہ ایک تختے پر ان کو ایک تختہ مل جاتا ہے اور یہ ایک کھلے سمندر میں فلوٹ کرتے ہیں ایک دن دو دن گزرتا ہے کہ ایک دوسرا جہاز وہاں سے گزرتا ہے اور ان کی نظر پیٹر پر پڑھتی ہے تو اس کو وہ فوراں ریسکیو کر لیتے ہیں پیٹر کو جہاز میں ریسکیو کر لیا جاتا ہے دوسرے جہاز میں آگے جا کر وہ دوسرا جہاز بھی ڈوب جاتا ہے پھر پیٹر قسمت اچھی تھی اس کی زندگی تھی کہ سب ڈوب گئے پیٹر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی تو وہ دوبارہ سمندر میں فلوٹ کرتے ہیں اور ایک تیسرا جہاز آتا ہے جب تیسرا جہاز آتا ہے اگین وہ پیٹر کو ریسکیو کرتے ہیں لیکن ابھی آزمائش باقی تھی تیسرا جہاز بھی ڈوب جاتا ہے پھر پیٹر چوتھے جہاز میں ریسکیو ہوتا ہے اور یہ جہاز کس طرح آتے ہیں پیٹر نیور نوز جو اس کو بچا رہے ہیں چودہ جہاز آگے بڑھتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے پانچوہ جہاز ریسکیو کرتا ہے پانچوہ جہاز کے ساتھ بھی یہی کچھ اندھیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈوب جاتا ہے اور ان دا اینڈ وہ چھٹا ایک جہاز پیٹر کو ریسکیو کر لیتا ہے اس وقت تک وہ جہاز سٹی آف لیٹس پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھر پیٹر کو اوپر اس کی حالت بہت غیر ہوتی ہے آپ کو سوچیں جب سے اس کا سفر شروع ہوا ہے پانچ جہاز ڈوبے ہیں اور اکیلا پیٹر رچلی جس کی زندگی تھی اللہ نے اس کو بچانا تھا یہ بچ جاتا ہے اس کی حالت بہت غیر ہوتی ہے جہاز میں موجود کیپٹن اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں اس کی میڈکیشن کرتے ہیں اور جیسے ہی جہاز آسٹریلیا پر لگر انداز ہوتا ہے تو کیپٹن آف دا شیپ پیٹر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب ہم یوکے سے ہم چلے تھے تو ہمارے جہاز میں ایک بہت ہی ضعیف خاتون ہے قورت ہے بزرگ خاتون ہے جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کی حالت بہت ہی غیر ہو چکی ہے وہ بستر مرگ پر ہے اور انہوں نے جب ان سے پوشا تھا کہ آپ اتنی ڈیٹرائٹ کنڈیشن میں آپ اتنا لمبا سفر کرنے کو نکلی ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں دس سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی ہے میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں دس سال کیپرن اوڈرش یہ پیٹر سے کہتا ہے کہ جہاز میں جتنے بھی لوگ ہیں ظاہر سی بات ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے تو وہ ایک ایک فرق کو وہ خاتون پہچانتی ہیں وہ بزرگ خاتون پہچانتی ہیں اگر نہیں پہچانتی تو وہ آپ کو نہیں پہچانتی تو ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وقت وہ موت کے بہت قریب ہیں ہماری ریکویسٹ ہے ہم ان سے کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا آ گیا پیٹر کہتا ہے کہ آپ کو ریکویسٹ کرنے کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ آپ نے میری زندگی بچائی ہے آپ نے تو مجھے دوبارہ مطلب سروائیو کیا ہے مجھے ریسکیو کیا ہے تو آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں وہ ایک چھوٹا سا شپ کا کیبن ہوتا ہے وہاں پر وہ خاتون مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ بیٹ پر لیٹی نہیں تھی پیٹر اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے انتہائی ضعیف خاتون جو بلکل ختم ہے مطلب بلکل فینش ہے اور وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو پیٹر فریز ایڈا سیم ٹائم شاک ہوتا ہے کیونکہ وہ بزرگ خاتون اور کوئی نہیں سارا رچھلی تھی پیٹر کی والدہ دیکھیں مرکلز ہوتے ہیں نا میرا رب رب العالمین ہے وہ خاتون جو اپنے بیٹے کے لئے تڑپ رہی تھی اور جس کو بلکل آئیڈیا نہیں تھا کہ جب اس کی نظہ ہوگی تو اس کی جو تڑپ ہے رب العالمین وہ پوری کرنے والا ہے پیٹر جو یوکے سے چلا تھا اور پانچ جہاز اس کے سامنے ڈوبے ہیں اور آپ یقین جائیں ان پانچ جہاز میں کتنے لوگ ہوں گے جو موت کا شکار ہوئے لیکن رب پیٹر کو بچا رہا تھا کیونکہ کنیکشن دیکھیں کہ اس خاتون کی آخری وش اور پیٹر کا اس سے ملنا ایٹین ٹوینٹی کا ہر انسان کے ساتھ میریکلز ہوتے ہیں کرشمیں تو آج بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے موت بڑھا کیا اور اس کا ایک وقت ہے وقت سے پہلے کبھی کسی کو موت نہیں آتی بچانے والی ذات وہ ہے کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس کے کنٹرول میں ہیں جس دن ہمارا فل سٹاپ ہوگا ہم نے سٹاپ ہو جانا ہے لیکن یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جب میں نے اس انڈریشن خاتون کا وہ جب میں نے سنا ہے اس کے بعد اس کے بعد میں بس یہ ہی چاہتی ہوں کہ اے میرے رب میرا بھی آخری جو دم نکلینا وہ کچھ اس طرح ہی نکلے وہ قبول کرنے والی ذات ہے اور جب نون مسلم کی بات آتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پیٹر رچلی کا یہ واقعہ ہمارے لئے ایزا مسلم رب العالمین رب کی ذات رب کی صفات وہ کتنے معنی رکھتا ہے اور اس واقعے نے 1820 کے اس واقعے نے آج تک اس کا کوئی ریکارڈ اب تک نہیں آیا اقورنگ ٹو نون مسلم کہ پانچ شپس پانچ شپس کا سنگھ ہونا سمندر میں ڈوب جانا لاکھوں لوگوں کی ہزاروں لاکھوں اس میں نہیں آئی اس میں نہیں آئی لیکن ایک انسان پیٹر رچلی کا بند بچ جانا اور اس کی ماں کی آخری سانس سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھنا چکا شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا